وائن سی ایم گیلوت نے ورطمان دور کی راجنیتی پر بھی اپنی پرتک ریا دی انہوں نے حنوانگڑ میں کہا کہ راجنیتی کے اندر اتنی گراوٹ آ رہی ہے جن سونیا گاندی جی کی باہوں میں اندرہ گاندی جی نے انتیم سانس لی ہو جس روپ میں اندرہ گاندی جی نے خالصتان نہیں بننے دیا اور نتیجہ بھکتا اپنی جان دے کر اس وقت جب ان کا سینہ چھلنی ہو گیا گولیوں سے تو سونیا گاندی جی کی باہوں میں انہوں نے اپنی جان دی اور شہید ہوئی ان کے پتی شہید ہو گئے دیش کے لیے اور انہوں نے پردان منطری کا پر ٹھکرا دیا ہو ان کے بارے میں اس پرکار کی نیچی اور نیچ حرکت کرنا ایسا بیان دینا میں سمستاؤں کی ایک نیا روپ سامنے آرہا بی جی پی کا سی ایم نے کہا کہ کرنا ٹک سے ان کی الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے اس باقلات میں ہی پردان منطری موڈی کی یہ استطیق ہو سکتی ہے اس دوران سی ایم نے کہا کہ پردان منطری موڈی کو خود پتر لکھیں گے اور جو کانگریز جنوں کی بھاونہ ہے پورے پردیش کے اندر اس سے افغت کرائیں گے جس سونیا گاندی جی کے باہوں میں اندرہ گاندی جی نے انکیم سانٹلی ہو جس شروع میں اندرہ جن نے خالیچہ نے بنے دیا اور ندیدہ بھکتہ اپنے جان دے کر کے سہید ہو کر کے اُس پہ جب انہا چھینہ چلنی ہو گیا بولیوں سے تو سونیا گاندی جی کے باہوں میں انہاں جان دیا اپنے سہید ہوئی ہے ان کے پتی سہید ہو گئے دیش کے لیے اور وہ محلہ جو ابھی عجدہ جی کر رہے تھے پردان منطری پردھکرا دیا ہو دوٹر مرمون سینجی کو موقع دیا ہو جس کا سممان پورے دیش میں آج ایک بھارتی ہے سنسکار سنسکتی کے مجھے محلہ کا ہوتا ہے اُٹھ ڈھنگ کے انہوں نے اپنی پتی کے سعادت کے بعد میں جنگی بتائی ہو اور پورے ملک کے اندر پکس بھی پکس سب میں سممان ہے جس کے دل میں سنسکار خود میں ہے وہ سب ان کا سمان کرتے ہیں ان کے بارے میں اس پر کہا کہ نیچی اور نیچ حرکت کرنا ایسا بیان دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا روپ سامنے آرہا بیجے پی کا مجھے لگتا کہ ان کی اُلٹی گھنٹی شروع ہو رہی ہے کرناڈگا سے ازا لگتا ہے اُٹھ بوکلاڈ کے اندر یہ ہو سکتی استدھی ہو سکتی جی پرنامانتری مہدی جی جو خود کا اوپر کوئی ہم کومنٹ کر دیں وہ طور مرور کر کے وہ پیش کرتے ہیں پرنامانتری مہدی جی کو خود پتر لکھوں گا جو کومنگوی جینوں کی بھاونا ہے پورے پردیش کے اندر ان سے میں اغویت کروں گا اور پرنامانتری خود کو چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں انترہ کریں گے وہ ایسے لوگوں کے کلاب کیا ایکشن کرتے ہیں وہاں کے مکھے منتری ہیں وہاں کے پردیش منتری ہیں ایکشن لینجے وہاں ہم سمجھے گے کہ ان کی باہمنا بھی ان کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے یہ ہمارا عروب ہے کیا راج نیتی کہاں جا رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ دیش میں ویسے ہی کیا حالات ہیں پورا دیش چندتی تھے ہنسہ ہو رہی ہیں آپ پر سبتہ ہنسہ ہو گئی ہے پتہ گار میں بار 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 بولتا ہوں لے کر جیل جا رہے ہیں سہتے گار کیوں بولتا ہوں کیونکہ آپ پسکو آپ سہن نہیں کر پا رہے ہیں یہ سہن نہیں کر پا رہے ہو یہ کوئی دسمن آپ کے آپ ایک پارٹی ساشن اور دیش کے اندر اس کی طرف لوگ تندر کی حتیہ کر کے سمجھ دان کی درجہ اڑا کے آپ لیانا چاہتے ہو میرا ماننا یہ ہے اور دیش یہ کبھی قبول نہیں کرے گا کبھی معاف نہیں کرے گا سمجھ آنے پر سبب سے گائے گا پاکستان اور چین کا ایجنٹ بتانا ہے آپ جس طرح کی باتیں کرتا ہے دوسرے دیشے سے انکیسی بڑھا ہے اب یہ جب سوئے لوگیں چائنہ کے اندر تو کیا بتائیں گے چائنہ میں راہل گاندی بابا پوچھ رہے ہیں ان کو بجتا کبھیا ہوگا جیمین کا جواب دو جواب دین ہی پا رہے ہیں تو اور کیا کریں گے وہ یہ کریں گے جو ہم دیکھا ہے اور موڈی جی جا گیا ہے بینہ انمیلٹیشن کے پاکستان وہ تو پاکستان کے ایجنٹ نہیں ہیں کیونکہ پردامنتری ہے وہ ہم بھی نہیں کہ سکتے ان کو کیسے کہ سکتے ہیں پردامنتری کے پت گریمے والا پت ہوتا ہے پردامنتری کوئی بھی ہو پت کی گریمہ بڑی ہوتی ہے ہمارے لئے تو کاؤنگش والے تو گریمہ کو سامنے دعا لکھے بات کرتے ہیں اور یہ تمام ورحی شمائے توڑ رہے ہیں سامنے دعا لکھے